بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی رہے فرشتے اس کے پاس نہیں جاتے تھے ہاں اس کی آواز سنتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے تک اس کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ موت کیا چیز ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کو حکم دیا کہ ہم نے تم کو موت پر اختیار دیا انہوں نے عرض کی یا رب موت کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت موت کے اوپر سے پردے اٹھا دیئے اور سب فرشتوں نے اس کو دیکھا اللہ تعالیٰ نے موت کو حکم دیا کہ اپنی سب آنکھیں کھول اور اپنے بازوںوں سے اڑھ جب موت نے آنکھیں کھولی اور اڑھی تو فرشتے ڈر گئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے ہوش میں آنے پر فرشتوں نے اللہ پاک سے عرض کی اے ہمارے رب کوئی اور بھی ایسی بڑی چیز آپ نے پیدا کی ہے ارشاد ہوا کہ بس سب چیزوں سے بڑھ کر ہماری ہی ذات پاک ہے ہم ہی اسے سب کو ڈرنا چاہیے اور خوب سمجھ لو یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک جاندار اس کا مزا چکھے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائل علیہ السلام کو حکم دیا کہ موت کو پکڑو اور اس کو اپنے قبضے میں کرو عرض کی اے رب یہ تو بہت طاقتور ہے حکم ہوا ہم نے تم کو اس سے زیادہ طاقت دی ہے بس حضرت عزرائل علیہ السلام یعنی ملک الموت نے موت کو پکڑ کر اپنے قبضے میں کر لیا اور موت نے چیخ چیخ کر یہ کہنا شروع کیا کہ تمام مخلوق کان کھول کر سن لے اور خبردار ہو جائے کہ میرا نام موت ہے میں وہ ہوں جو ماں باپ اور بیٹوں میں بھائی اور بہنوں میں شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دوں گی میں وہ ہوں کہ آدم کی اولاد کو ختم کر دوں گی کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑوں گی میں وہ ہوں کہ لوگوں کی بڑائی اور شیخی خاک میں ملا دوں گی شہروں کو اور بستیوں کو اجھاڑ دوں گی میں ایسی ہوں کہ جب کسی کو پکڑوں گی تو کوئی مجھ سے بچ نہیں سکے گا کیسے کیسے گھر اجھاڑے موت نے کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے زوراور کیا کیا پچھاڑے موت نے خوب روح قبروں میں گاڑے موت نے ناظرین اکرام آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اللہ پاک نے موت کے فرشتے کو کتنی طاقت دی ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ازرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت کا بدن اتنا بڑا ہے اور بھاری ہے کہ اگر کل سمندروں کا پانی ان کے اوپر ڈالا جائے تو ایک بون بھی زمین پر نہ گرے گی اور تمام زمین اور آسمان کی مخلوق ان کے سامنے اس طرح ہے کہ جیسے ایک دسترخان طرح طرح کے کھانوں سے بھرا ہوا کسی کے سامنے رکھا ہوا ہو کہ جو چیز چاہے اس میں سے اٹھا لے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے تم موت کو بہت یاد کیا کرو کہ وہ دنیا کے مزوں کو مٹا دینے والی ہے دوستو موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی انسان نہیں کر سکتا چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو موت ایک ایسا جام ہے جس کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے موت کی یاد وہ چیز ہے جو دنیا کے تمام لذتوں کو مٹا دیتی ہے نہ جانے کتنی براتیں میتوں میں تبدیل ہو کر شمشان یا قبرستان پہنچ گئیں دوستو اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے مگر یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے کسی کا بھی بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے اس لیے سمجھدار شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کر لے یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قبر اور آخرت کی تیاری میں لگ جائے امید کرتے ہیں یہ عبرتناک ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی خصوصی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرکاتہ مرکاتہ مرکاتہ